How to drive traffic on your website Guys یہ بہت ہی جیدہ important question ہوتا ہے کہ آپ اپنی website تو بنا لیتے ہو اور وہاں پر آپ کو جہاں traffic لینا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں کوئی آپ کے ساتھ ایسے طریقے نہیں share کرنے والا ہوں جو کہ آپ یوٹیوب ویپر اپنے social میڈیا پر دیکھتے ہو لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں تو جو میرا expertise جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور جہاں سے میں نے شروعات کی تھی اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا point جورو بتاؤں گا کی میں جب انیسیل میں جو ہے اپنی blogging journey کو شروع کیا تھا اس وقت جو ہے میرے کو کچھ idea نہیں تھا کی backlink بغیر بھی بنتے ہیں یا پھر کچھ on page off page SEO ہوتا ہے میں SEO بلکل نہیں جانتا تھا کہ SEO بھی ہو کر کے میں کچھ مطلب اپنا ranking بڑھا سکتا ہوں تو اس کے باوجود گائز میں نے صرف اور صرف ایک کام کیا تھا میرے اندر صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی کی quality content میں نے سبھی لوگوں سے صرف یہی سنا تھا کہ آپ کو جو بھی content لکھنا ہے وہ اپنے من سے لکھنا ہے اور اس content کو جو ہے لے جا کر کہ آپ social media پر ضرور پیسٹ کرو میرے لئے سب سے زیادہ important صرف دو ہی چیزیں تھی اس وقت یہ تھا کہ میں quality content publish کروں اور میں اس کو سبھی اپنے سارے content کو لے جا کر کے social media پر one by one publish کروں اس وقت کہ جو social media میں استعمال کرتا تھا facebook میں نہیں کرتا تھا کیونکہ facebook پر کچھ اپنے جانے پہچانے لوگ تھے اور وہاں پر میں نہیں جاتا تھا twitter پر میں پیسٹ کرتا تھا اور بہت بڑے بڑے stars کو hashtag کر دیتا تھا جیسے کوہلی صاحب ہو گئے جن کی بہت زیادہ popularity ہے میں بینہ دیکھیں hashtag لگا دیتا تھا جیسے مطلب کوہلی ہو گئے اور یہ رونالڈو ہو گئے بہت سارے لوگ جو popular تھے میں ان کو hashtag لگا دیتا تھا اور جو چیزیں trending ہوتی تھیں ان کو بھی hashtag لگا کہ اپنے post کو جو ہے میں submit کر دیتا تھا so guys آپ یہ سمجھو کہ میں زیادہ تر instagram پر بھی کئی بار post کرتا تھا لیکن میں twitter pinterest پر زیادہ paste کرتا تھا اور linkedin یعنی کہ میں تین social media کا استعمال زیادہ کرتا تھا جہاں سے میرے کو traffic آتا بھی تھا ایسی بات نہیں ہے traffic آتا تھا لیکن دوستو میں جہاں تک سیکھا ہوں کہ آپ کو جہاں particular website پر traffic لانے کے لیے آج میں اپنے experience کے recording بول سکتا ہوں وہ چیزیں بہت important ہے میں بہت سارے branded websites کے articles کو پڑھتا ہوں like Neil Patel بہت سارے اور بھی ہے میں ان کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں so guys مجھے صرف ایک چیز common لگتی ہے ان کا جو طریقہ ہے convey کرنے کا message کو یعنی کہ message کو کہنے کا ٹھیک ہے اپنے blog کے مادم سے وہ بہت ہی زیادہ unique ہوتا ہے اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی سرل بھاسا میں دوستو وہ بتاتے ہیں اور google کی جو content policy ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی particular article یا پھر blog کو بہت اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھا دیتے ہو تو ہم اس کو جو ہے پہلے page پہ rank کریں گے اور اسی لیے جو ہوتا ہے یہ particular جو bloggers ہوتے ہیں جو آپ top bloggers دیکھتے ہیں ان کے جب articles کو پڑھتے ہو بہت ہی زیادہ engaging لگتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ہر ایک سلائٹ کو پڑھنا چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ important یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے brand کو build کر دیتے ہیں جیسے میں نیل پٹیل کا آرٹیکل پڑھا ہوں تو یار بلکل نیل پٹیل نے اپنا اوبر سجیسٹ اسیو ٹول بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے اور اگر جب کا ٹول ہے گائز تو انہوں نے ایک کل ملا کر کہ اپنی brand building کی ہے اور جب کسی کی brand بن جاتی ہے تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اس کے brand کو توڑنا مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے articles کو جو ہے آپ اس کے articles کو بہت زیادہ دیر تک پڑھتے ہو اور engaging ہوتا ہے فر وہ article سو دوستو نیل پٹیل کا بھی یہی ماننا تھا کہ آپ کو جو ہے quality contents لکھ کر کے تھوڑا بہت trust بیٹھانے میں تو 5 سے 6 مہینہ لگ جائے گا لیکن گائز آپ کو جو ہے brand building کرنے میں آپ کو جو ہے brand building کرنے میں تھوڑا سا سمیہ لگتا ہے یعنی کہ سال دو سال بھی لگ سکتے ہیں گائز وہ تھوڑا اور لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن جس سمیہ آپ کی brand building ہو جاتی ہے اس وقت لوگ آپ کے brand کے نام سے آپ کو جانتے ہیں اور article آپ کیسا بھی لگ دو وہ engaging articles ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر وہاں پر کچھ چیزوں سے آپ کو بچت ہو جاتی ہے یعنی on pages of pages بہت ساری چیز آپ کو نہیں کرنے ہوگی تب بھی آپ کا کام کے ساتھ بہت زیادہ attractive رکھنا اور پورا content مطلب complete کیجئے ٹھیک ہے آپ کو ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت content لگ دیا کہ 200 2000 ورڈ کا لکھنا ہے بس publish کرو پیسہ کماؤ ایسا نہیں گئیس آپ کے visitors آپ کو دوبارہ آئیں کے لیے ایسا content لگ ٹھیک ہے آپ blog initial stage میں آپ کچھ ایسا topics کو چوچ کرو جن سے آپ بلوگ میں سکس ہونے میں آسانی ہو جیسے میں آپ کو ٹھوڑا ٹوپک کے بارے بتاؤ گا اس تو finance یا insurance loan ان سب میں آپ کو CPC بہت زیادہ ملے گا لیکن اگر آپ کام نہیں کر پاؤ اگر جلدی rank بھی ہو سکتے ہو کیونکہ google کو چاہیے fresh data اور اگر آپ نے fresh data provide کر دیا تو آپ کی ranking ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ سیمپل ہے hostinger پہ جا کے بنا لو link میں نے description میں دیا ہو ہے آپ hostinger پہ جا کر کے بہت روپے میں اپنا سیم رس کر سکتے بہت بہت کیونکہ آپ نے مجھے دیو ڈیو 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 ڈیو